مجھے سمجھ نہیں آتی یہ رات کے سوہ دست پجے کون سا چاند نظر آ گیا ہے کہ صبح کی اید اناؤنس ہو گیا ہے یار اگلی میں ہر سال سوچتی ہوں کہ اگلی اید کا چاند میں خود دیکھوں گی زندگی میں صرف ایک دفعہ دیکھا تھا اس کے بعد نہیں دیکھا گوی اپنی کہاں سے اناؤنسمنٹ ہو گیا اور میں نے ابھی تک صبح کا سوٹ اسطری نہیں کیا ہے میری کوئی تیاری نہیں ہے میں نے ایک سوٹ دش بھی بنا رہی ہے میری نین بھی پوری نہیں ہے Oh گل بہمان آئیں گے Oh Oh موسیقی اسلام علیکم آج ایت کا پہلا دن ہے اور آپ کی بہن آپ دیکھ ساتے ہیں یلو اور گریش سوٹ میں تیار ہے چونیا اور مردی کے ساتھ تو آج ہم اپنا میم سٹارٹ کریں گے اور ابھی تک تو میرے کر کوئی گیس نہیں آیا صبح کے 9 بج رہے ہیں ناشتہ چل رہا ہے ہلکا پھلکا ہمارے کر میں اور سون میرے گیس بنانے شروع کریں گے اور اس طرح اور اس طرح سو آئی ایم ویڈی فردہ گیس اور یہ موٹر سائکل کی آواز اگنور کیچئے گا پوری بلوگ میں میری امی نے ہمیں ناشتے میں صرف یہ سوائیاں دی دودھ والی اور کہا کہ لنچ بہت ہیوی کراؤں گی اور پھر اس کے بعد آپ کی بہن اپنے رشتہ داروں کو پک کرنے میں لگ گئی اور یہ لے کے سارے رشتہ دار ہمارے اکٹھے ویڈی میں باتچی چل رہی ہے آپ کی بہن نے ایجپشن سویڈش بنائی تھی جس کو بس بوسا کہا جاتا ہے فرس ٹائم ٹرائے کیا تھا آپ کے ساتھ ریسپی اب شیئر کروں گی کیونکہ کچھ کمی بیشی بھی تو خود ٹرائے کرنی چاہیے ڈیریکٹ آپ کو غلط چیزیں تو نہیں بتا سکتے سو یمی سب کو بہت پسند آیا تھا سب ساتھ کچھ کچھ لائے تھے لیکچرہ چارٹ اور ان کے ساتھ 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 اندھا دن مووی بھی دیکھی آج کیا بنا رہی ہے آپ مندی سعودی ڈش اس میں کیا ہوتا ہے بکرے کی بھی بنتی ہے مرگی کی بھی بنتی ہے ہمارے ہاں بکرے کی بڑھ رہی ہے اس میں ماشاءاللہ سے پیس بڑے بڑے ہوتے خوشت کی ہے اور اس سٹائل سے اس سٹائل سے بنایا جاتا ہے اور مندی کے لیے یہ اس طرح کا سیلٹ بھی ضروری ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میری اممہ نے یہ بکرے کا گوشت اور یہ میرا کزن اٹھا کے اس کو بڑے بطیلے میں کنورٹ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ گوشت کل چکا ہے اور اس کے اندر ہمارے اب کچھے چاول ایڈ کرنے لگے ہیں یہ بھی کافی دیر سے دھولے ہوئے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر نمک وغیرہ چیک کی گئے کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز کی نہیں ہے اور سارا کو چیک کرنے کے بعد ان کو ایڈ اپ کیا گیا اور پھر ہم نے اس کے اندر رائس ایڈ کر دیئے کیونکہ ہمارا مٹن جو ہے وہ already تیار ہو چکا ہے اور اب رائس کی باری ہے رائس کو گالنے کے لیے اس کے اندر اور آئل وغیرہ بھی آئیڈ کیا ہے اس کے کمپلیٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی ہیئر ایز ہم کہ ہم کیسے اپنے دم کو کھول کے چیکے تھے کیونکہ پتیلہ بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر سائٹ سے چاول کلے ٹھیک ہے اور اس بار تھوڑا سا مصحاب بھی ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اور یہ لازمی چیز ہوتی ہے ٹیمارٹو کی چٹنی اور سیلڈ اس کی بغیر نہیں کھایا جاتا پتیلہ بہت بڑا تھا چولہ چھوٹا تھا تھوڑے سی چاول کچھ رہ گئے تھے آپ کی بہن نے یہ تین بجے مندی کھانے کے بعد سونا ہی سہیر سمجھا اور اس کے بعد جب وہ اٹھی تو اس کا ہی کائی شیڈو اتر چکا تھا جب میں سو کے اٹھی تو میرے کازنز بھی تب ہی سب سو کے اٹھے تھے سب تھکے پڑے ہیں بالکل آدھے مری حالت میں پھر بھی میری امی نے اتنی محنت کر کے تندور سے کچھ روٹیاں وغیرہ مانگوائیں اور دن والی یہ دوسرے ہارٹ پارٹ میں چھاول ہے اور یہ نمکین روز پڑا ہے جو نباب ہٹر کے جا کر جنہوں نے کھایا بھائے کبھی تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ کس طرح بندر اس کا ٹیسٹ کس طرح ہے اس کی ریسی بھی میں اپنی امی کے ساتھ پوچھ کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ایک آنک پہ دیوٹا رہا ہے ایک آنک پہ نہیں ہے اور ابھی بھی میرے گھر پہ گیسٹ ہیں میرے کازن سے ہیں it's time for food dinner time چل رہا ہے so i got some sweet dishes from lcy and angan by lcy جس پہ انہوں نے مجھے angan سے کچھ مٹھائی دیسی مٹھائی بھیجی تھی اور lcy سے انہوں نے خوبصورت اید کیک بھیجا تھا this was so lovely اس time ہم فول time نے نہیں کھایا but we placed it for the next day مٹھائی بہت مزے کی تھی وہ میں نے کھائی تھی اگر آپ آرڈر کرنا چاہتا اور ملتان ملتا ہے تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں ان کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گی انسٹرگرام کو وہاں سے آرڈر کر لے چکے گا i just took off my make up and اچھے خاصی پریشان ہو گئی ہوں یہ کیا ہویا i don't know یہ میں نے کھایا ہے red velvet cupcakes and look at this یہ الیٹری سی ہو گیا سری سے light بتا نہیں کہاں آئے گی بتا نہیں کیا ہو گیا سو کے اٹھوں میں نے صرف وہ کھائے رات کے تین بجے تک چھوڑی بہت گپ شپ بھی چلتی رہی ہے اور ہم سارے کازنز مل کر یہ رستم مووی بھی دیکھتے رہے اور پھر رات کو تین بجے تک ہم یہ مووی کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر جا کے سب اپنے اپنے بیٹ پر سو گئے تھے رات ساری باتیں کرنے اور مووی دیکھنے کے بعد یہ ساری عوام جو ہے دوپہر کے دو بجے اٹھ کے ناشتہ کرنے بیٹ پھر جس میں انہوں نے آلو کے مکس اور یہ انڈے وغیرہ کھائے پھر اس کے بعد کوئی دو تین بجے کے قریب ان لوگ نے سیزن سٹارٹ کر دیا which is college romance آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا and then تقریبا ساڑھے چار پانچ بجے they ordered the rfc burger and pizza and everything اور اس کے ساتھ ساتھ یہ college romance پہ چلتا رہا have a look on this food yummy ایک بات تو بلکل تے ہے کہ کہ کارنٹین میں ایت میں آنا بہت مشکل ہے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے ریلیٹیوز پورے کارنٹین میں پورے لوگ ڈاون میں اپنے گھر میں رہے ہیں تب ہی آپ ان کو اپنے گھر میں بلا سکتا otherwise نہیں میرے گر جتنے بھی کارنز آئے تھے وہ وہی تھے جو بچھا رہے ہیں پچھلے دو مہینہ سپنے گھروں میں تھے but spending all time at home اور without any activities آپ وہی لڈڈو اینو کھل سکتے ہیں اور وہی دیکھ سکتے ہیں جو شاید انہوں نے ریکھی ہو اور آپ نے نہ دیکھی ہو بکوز اس کے لابے کچھ کر نہیں سکتے آپ جانے ہی سکتے آپ جانے ہی سکتے اور باہر سے کھانا آپ مانگوا سکتے ہیں but آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں it is a fun time spending at home with your relatives جن کو آپ دو مہینے بعد مل رہے ہوتے ہیں اور it's something really beautiful feeling جن کو آپ ہر ویک یا دو دو یا تین دن بعد ملتے ہیں ان کو اچانک سے آپ دو مہینے بعد ملیں تو ایک ریفرنسی فیلنگ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ زیادہ time spend کرنے کو ملتے ہیں i hope آپ کی quarantine میں اید اچھی گزری ہوگی اگر نہیں گزری تو کیسی گزری اور اچھی گزری تو بھی کیسی گزری do share it in the comment and i hope آپ کی آنے والی ایدے میں اچھی گزرے اور ہماری جو بڑی اید بکرا اید ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں اور اید مبارک to everybody and don't forget to like my video comment below your eed how was your eed and don't forget to subscribe my account and bell icon دبانا مت بھولیے اور اگر already subscribe کیا ہے اور bell icon work نہیں کر رہا تو unsubscribe کر کے پھر سے subscribe کر کے bell icon کو all پہ دیں thank you so much i love like this